موسیقی ناظرین و حضرات رانہ انفو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کارون کے خزانے کے بارے میں کارون کا خزانہ زنیرہ شبیر حضرت موسیقی قوم میں ایک بہت دورتمند شخص تھا اس کا نام کارون تھا اس کے پاس اتنے دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی وہ شخص یعنی کارون دولت نہ خود پر کرچ کرتا تھا نہ ہی کسی غریب شخص پر بس مال جمع کرتا رہتا تھا اسے اپنی دولت پر بڑا فقر تھا اس کا کہنا تھا کہ میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے اس لئے تم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن کارون نے کسی کی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نا فرمانی کرتا رہا ایک دن وہ بڑے فقر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا کاش ہمیں بھی کارون کی جتنی دولت ملتی یہ کتنا کچھ نصیب ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے نیک لوگوں کے لئے آخرت میں اس سے بھی کہیں بہتر انام موجود ہے جب کارون اپنے سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالی نے اس سے اس کی دولت کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا کوئی بھی اس کو عذابی لئی سے بچا نہ سکا جو لوگ اس کے جیسے بننے کی تمنہ کر رہے تھے کارون کا انجام دیکھ کر کہنے لگے شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر ہمیں بھی کارون کے جتنی دولت ملتی ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا پیارے بچوں ہمیں کبھی بھی کسی سے حرش نہیں کرنے چاہیے اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا اس پر اترانو نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کسی کو حکیر اور کم تر نہیں سمجھنا چاہیے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ تھی آج کی ویڈیو کارون کا قصہ اور اس کی عبرتناک موت دوستوں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چیز کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں شکریہ موسیقی